موسیقی ناظرین شیخ حسینہ صاحبہ جب سے لے کر بنگلہ دیش سے بھاگی ہیں اقتدار سے باہر ہونے کے بعد تو ان کو انڈیا کی اندر نہ صرف ان کی جو رولنگ جماعت ہے بی جے پی ان کی بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے بھی بھرپور سپورٹ حاصل ہے یہ تھوڑا سا انیویول ہے کیونکہ آج تک ہوا یہ ہے سوویٹ اونین کے زمانے سے لے کر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا اپنے ایسٹس کو ڈسون کرتا رہا ہے ان کو ڈمپ کرتا رہا ہے جب وہ پٹ جاتے ہیں تو ان کو ڈمپ کر دیتا ہے وہاں پر نجیف صاحب کو ڈمپ کر دیا گیا اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی امراللہ صالح کو ڈمپ کیا انہوں نے اشرف غنی کو ڈمپ کر دیا انہوں نے مالدیف کے اندر بھی جو مؤیز کی اپوننٹز تھے ان کو ڈمپ کر دیا انہوں نے سری لانکہ کے اندر بھی اپنے جو ایسٹس تھے ڈمپ کر دیا انہوں نے میان مارک کے اندر بھی اپنے ایسٹس کو انہوں نے ڈمپ کر دیا لیکن یہاں پر صورتحال تھوڑی سی ڈفرنٹ نظر آئی ہے شیخ حسینہ کے کیسے میں ان کو اون کیا گیا ہے اور ان کو اون کرنے کے پیچھے غالباً جو سٹرٹیجی نظر آ رہی ہے جو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کو بھی ڈیسون کر دیں گے تو ریجن کے اندر ایک میسے چلا جائے گا کہ انڈیا پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اپنے پپٹس کو ان کو ڈیسون کر دیتا ہے آخر میں تو شاید اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے انڈیا نے ان کو اون کیا ہوا ہے لیکن دیکھیں وہ انڈیا میں بیٹھی تو ہیں اور مکمل سپورٹ بھی ان کو انڈیا کی حاصل ہے دونوں جماعتوں سے بھی اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی لیکن پرابلمز ان کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پرابلمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کا بھی پاسپورٹ ختم کر دیا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور ان کے ساتھ جو ان کے ہمنوا تھے جو بھاگے تھے ان کے ٹیم ان کا بھی پاسپورٹ ختم کر دیا ہے بزنس ٹوڈے نے ریپورٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش انٹرم گورنمنٹ تو ان کو بھی تفردوس کر دیا انہوں نے ان کا بھی پاسپورٹ ختم کر دیا ایک طرح سے اب یہاں پر آپ دیکھیں اپیرنٹلی نظر یہ ہے آ رہا ہے کہ انڈیا اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے لیے قدم قدم پہ پھر بھی مشکلات موجود ہیں شیخ حسینہ صاحبہ کے لیے ان کو دیکھ کے ویسے تھوڑا تھا مجھے اپنا نوویل کا وہ جو ہیرو ہے ابھی ریسنٹلی گزشتہ مہینے جولائے میں وہاں پر اگست میں ریجیم چینج ہوئی جولائے میں میں نے ایک نوویل لکھا تھا اس کے اندر بھی ریجیم چینج کی بات ہے پتہ نہیں میرے یوئس نے پڑا یا نہیں پڑا تو ضرور پڑھئے گا اس کے اندر بھی ریجیم چینج کی بات ہے اور وہاں پر بھی پولٹیکل لڑے فکشن ہے اصل میں جیو پولٹیکل اور فکشن کا ایک کامبینیشن ہے اس کی لنک ویسے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں امیزون پہ اویلیپل ہے فیلال تو وہاں پر بھی جو ہیرو ہے وہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بھی جب اپنے پولٹیکل اپوننٹس سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے برما کے انسرجنس کے پاس پہنچ جاتا ہے ترہ ترہ کی مشکلاتیں اس کو پیس کرنی پڑتی ہے اس چیزنگ کے دوران برما کے انسرجنس کے پاس پہنچ جاتا ہے پھر وہ جو نورتھ ایس کے انسرجنس ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر بنگلہ دیش کے اندر پہنچ جاتا ہے پھر بنگلہ دیش سے وہ ساؤتھ انڈیا چلا جاتا ہے لیکن پیچھا اس کا نہیں چھوڑتا ہے اس کے بعد وہ افریقہ کہیں چلا جاتا ہے افریقہ سے پھر یہ ازریل چلا جاتا ہے یعنی کہ ہر قدم پہ اس کے لئے پرابلمس ہوتے ہیں یہاں پر بھی شیخ خسینہ کو دیکھ کر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے لئے پرابلمس ہی پرابلمس ہیں انڈیا اگر ان کو رکھتا بھی ہے کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے ماسلز دکھائیں گے اگر ان کو رکھے گا بھی تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میری ایک بی این پی کے دوست سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں تو میں نے ان سے یہ کوئیسٹین پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر انڈیا ان کو حوالے نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ٹائز سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو ایسے میں کیا اسٹرٹیجی ہوگی بنگلہ دیش کی انٹرم گورنٹ کی یا جو نہیں گورنٹ آ سکتی ان کی کیا اسٹرٹیجی ہو سکتی تو انہوں نے بڑی ایک انٹریسنگ بات کہی انہوں نے کہا کہ ضروری تھوڑی یہ کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی میوچیل ٹریٹیز جو ہیں وہ وائولیٹ ہوں یہ بھی انڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی وہ اس چکر میں ان کو بچانے کی چکر میں انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی وہ اور انٹرنیشنل لاؤز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وائولیٹ کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کس اینگل میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات بہرحال انہوں نے کی ہے کہ پرابلمز بہت زیادہ انڈیا کے لیے ہو سکتے ہیں اگر وہ ان کو رکھ کے بیٹھتے ہیں اپنی طرف انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عوامی لیگ جو ہے گراؤنڈ پہ پٹ چکی ہے زیرو ہو چکی ہے تقریبا ان کا اورگنیزیشنل سٹرکچر ہی ختم ہو چکا ہے یہاں سے تو نہ وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے نہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے نہ ہی اگلے دس سال وہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ پاور میں ہو تو یہ اپنے سر پر اتنا بڑا بیگیج لے کر کیوں بیٹھیں گے فائدہ کوئی ہوگا تو بندہ کریں نا کچھ اس طرح کی حرکت ہیں جب فائدہ ہی نہیں ہوگا ان کو تو وہ کیوں اتنے عرصے دکھ رکھ کے بیٹھیں گے تو اندازہ غالبا یہی ہے بین پی کے کیمپس میں کہ چیزیں جب کول ڈاؤن ہوں گی تو شاید انڈیا خود ہی ان کو حوالے کر دے بنگلہ دش کے اپنے جو ٹائیڈز ہیں وہ بہتر بنانے کی چکر میں یہ ایک جیسٹر نئی حکومت کو انڈیا ایک پوزیٹیو جیسٹر دے سکتا ہے شیخ حزینہ کو حوالے کر کے اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ جو آپ کی سکرین پر ویڈیو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں بنگلہ دش کے بہت سارے علاقوں میں فلڈز آئے ہوئے ہیں اور الزام انڈیا کی اوپر لگ رہا ہے انڈیا کی اوپر اسٹوڈنٹس ازام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ہر بار کی طرح ازبار بھی انہوں نے یہ فلڈز بھیجے ہیں اب اس پہ انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے ایک کلیریفیکشن جاری کی ہے کہ نہیں ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں لیکن انڈیا میڈیا میں یہ ہوا کہ بی جے پی اور ہندو توا کے سب سے بڑے جو سپورٹر میڈیا آؤٹلیٹ سمجھے جاتے ہیں اس میں سے زی نیوز بھی ہے اب زی نیوز نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ ایسے پروگرامز ریسنٹلی کیے جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مزاک اڑا رہے ہیں فلڈز آئے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ فلڈز کے اندر مشکلاتوں کا شکار رہے ہیں بنگلہ دیش میں اور یہاں پر کچھ ایسا محسوس ہوا ان کی ٹرانسمیشن دیکھ کر کہ یہ جو حضرات ہیں یہ مزاک اڑا رہے ہیں اتنا بڑا مسئلہ کیریئٹ ہوا پڑھائے اور ان کو مزاک کی لگی ہوئی ہے تو اس طرح کے پروگرامز وہاں سے آن ائر ہوئے اب اس کو چوبیس رہتالیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ زی نیوز کو ایک اچھا سا سبق سکھایا گیا ہے بنگلہ دیش سے بڑا اچھا سا سبق سکھایا گیا ہے ہوا یہ کہ ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے جو سسٹمز ہیں سارے وہ حیک ہو گئے ہیں اور حیک کس نے کیا ہے بنگلہ دیشی ایکرز نے اور حیک کرنے کے بعد انہوں نے میسیج دیا ہے زی نیوز والوں کو یہ جو تم نے حرکتیں کی ہے نا ہمارا مزاک اڑھانے کی کوشش کی یہ اس کا جواب ہے اور آئندہ اگر کروگے تو اس سے بھی تگڑا جواب آپ کو دیا جائے گا بھوم لائیو نے ریپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیشی ہیکرز سٹرائک زی میڈیا اور ایلیجڈ فلوڈ کریسز انسیٹیوٹی ایک ہیکر گروف فرام بنگلہ دیش نون از سسٹم ایڈمن بی ڈی has breached and defensed the official website of زی میڈیا corporation limited اچھا یہ ذرا سکرین شاٹ دیکھئے یہ انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے hack کیا ہے کہ the زی میڈیا site was hacked because they made fun of the situation in بنگلہ دیش if they continue with their dirty behavior we will take over and destroy the news channel اگر آپ نے یہ جاری رکھانا تماشا تو پھر یاد رکھئے گا آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے انہوں نے ایک message بھی release کیا ہے ویسے انڈین میڈیا اپنے گندے behavior کی وجہ سے سارے ساؤتھ ایشیا میں بدنام ہیں مطلب ان کی جو coverage ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی nationalist ہو کے دکھاتا ہے دوسروں کو زیادہ ہی کچھ یہ downgrade کر کے portrait کر رہے ہوتے ہیں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پہلے یہ پاکستان کو کرتے تھے شروعات وہاں سے ہوئی لیکن آہیستہ آہیستہ جب پہلے 90's میں آپ دیکھیں بڑا اچھا میڈیا ہوا کرتا تھا انڈیا کا سوالات پوچھے جاتے تھے پردان منطری ہوتے تھے یہاں کوئی سوالات پوچھے جاتے تھے اب کیسا میڈیا بن گیا ہے اب یعنی آپ کو صرف تعریف ہی تعریف نظر آتی ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ اصل میں بی جے پی نے create کروایا ہے مودی نے create کیا ہے مودی نے آئیشوری سپیسیفکلی سے مودی نے کیونکہ بی جے پی والے تو دیکھیں پہلے بھی پاور میں آئے واج پائی کے دور میں میڈیا ایسا نہیں تھا انڈیا کا بڑا جاندار میڈیا ہوا کرتا تھا issues raise کیا کرتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا لیکن اب جب سے یہ بھائی صاحب آئے نا سوالات ہی نہیں ہیں press conferences ہی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کہ بھائی جنرلسٹ آ کر پوچھے نہیں planted انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں عام چوس کے کھاتے ہیں یا کاٹ کے کھاتے ہیں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو تباہ ہو گیا ایک طرح سے انڈیا کا میڈیا national interest میں کوئی چیز یہ نہیں کرتے بس صرف وہ پیسہ ملے اور باشا سلامت خوش ہو اس طرح کا میڈیا بن گیا تو وہ اس چکر میں اردگرد کے جو ملک ہیں ان کی بھی تضحیق کرنے سے انسلٹ کرنے سے باز نہیں آتے as a result ہوا یہ ہے کہ پورے ریجن کے اندر انڈیا میڈیا کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ حالیہ سالوں کے اندر گر گئی ہے